مجھے نہیں لگتا کہ چچی ہمیں زیادہ دنیاں برداشت کریں گی فرید کیوں میں برداشت کرنا پڑے گا بابا کا اکلوتا بیٹا ہوں میں حق بنتا ہے میرے ان سب جیدوں پر اب پیچھے نہیں اٹھوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جسے ہمارا یہاں رہنا پورا لگتا ہے وہ جائے جہاں جائے مجھے فرق نہیں پڑتا بہت دکھ دیکھ لیے بہت حصرت ہیں بالنے اب بہت نہیں مریانے نے سب سے اچھی بات بتاؤں کیا ہے کیا میرا بچہ اس گھر میں اپنی آنکھیں کھولے گا اس سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ اس شہر کے سب سے مہنگے سکول میں جائے گا اور جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے تب میں اس سے بتاؤں گا میں اس شہر کے سب سے مشہور انڈسٹریالسٹ خاور امین کا بیٹا تم دونوں کمپپٹے پولو نا دی بابا نہیں بیٹا بابا نہیں یہاں مجھے صرف چاچا کہنا ہو ٹھیک اچھا یہ کارڈ رکھ لو کچھ بھی لینا ہو اپنے لیے سیارہ کے لیے اس میں سے لے سکتے تھو جی میں نے تمہارے موبائل پر ٹیکس کر دی اس کا پین کو سکتے تھے ایک چیز کا خیال رکھنا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے سب کچھ میں لے کے دے رہا ہوں یا میں نے کروایا تمہیں جو بھی چیز چاہیے تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہو بیٹا تم بھی لیکن پریز اپنے اور میرے رشتے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ٹھیک جیتر کیا کیا رہتا جوند نہ کچھ سامان لینے آیا تھا بتایا نہیں تنہیں کیا نیار خابر کے بارے میں نہیں کب تک چھپائے گا ایک دن تو اسے پتہ چل جائے گا مجھ میں ہمت نہیں ہے جنیت کو سچ بتا کے اس کا سامنا کرنے کی خابر اس کا سسر ہے کشل کا باپ ہے کیسے بتا دوں کہ وہ فرید کا بھی باپ ہے؟ نہیں نہیں بتا سکتے تُو نہیں بتائے گی تو کئی اور سے پتہ چل جائے گا ایک دن سامنا تو کرنا پڑے گا تجھے جنیت کا موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی